اسلام علیکم فائیور کے اکارڈنگ جو کورس جا رہے ہیں اس کی کلاس نمبر 2 میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آج کی کلاس کے اندر ہم کچھ ایسے چیزوں کو جانیں گے جو فائیور کے اکارڈنگ بہت ضروری ہے کلاس نمبر 1 میں ہم نے یہ جانا تھا کہ فائیور کیا ہے اس کا انٹرفیس کیسا ہے اور فائیور کے اکارڈنگ کیا کچھ سروریسز پروائیڈ کی جاتی ہیں اور کون سی سروریسز آپ حاصل کر سکتے ہو کون کون سی سروریسز آپ دے سکتے ہو اس کے حوالے سے میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو وہ سروریسز کے اکارڈنگ کام نہیں آتا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بلکہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا اور مجھے میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ جو میرا ویٹس اپ نمبر ہے وہ بھی میں آج اپنی اس کلاس کے اندر مینشن کر دوں گا آپ اس نمبر کے اوپر مجھے میسیج کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں سو آج کی کلاس نمبر دو جو ہے اس کے اندر ہم فائیور کے کارڈنگ یہ سیکھیں گے ہاو ٹو ایکٹیب مائی اکاؤنٹ کلاس نمبر ون میں ہم نے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اٹیج ہیا تھا جی میل کا فائیور کے ساتھ آج ہم اس اکاؤنٹ کو ایکٹیب کریں گے اس وقت ہم نے فائیور کے ساتھ اس کو اٹیج کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا دیا تھا لیکن اب ہم نے اکاؤنٹ کو ایکٹیب کرنا ہے سو سیکنڈ نمبر پہ ہم نے سیکھنا ہے ہاو ٹو کریئٹ آر سیلر اکاؤنٹ آن فائیور وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جسٹ آپ کا فائیور کے ساتھ ایک لنک بنایا ہے لیکن اب آپ نے یہاں پر سیلر پروائیڈ کرنے کے لیے جو سیلرسز دینی ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے سیلر بننا ہے اکاؤنٹ کہتے ہیں یہ سیکھیں گے اس کے بعد ہم نے یہ سیکھنا ہے what are best tricks to create a best سیلر پروائیڈ یعنی کہ سیلر پروائیڈ بنانے کے لیے جب آپ نے یہ اکاؤنٹ بنانا ہے سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کے لیے ایک اچھی ہائی پروائیڈ لیول کی ایک ایسی پروائیڈ ہونی چاہیے جس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کسٹمر جو ہے جس کو آپ نے اپنی سرسز دینی ہے وہ آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکے اور اس کو کانفیڈنس مل سکے کہ آپ اچھے سے اچھا کام اس کو کر کے دیں گے اس کے اکاؤنگ کیا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے کونسی ایسی پروائیڈ جو tricks ہیں جن کو use کرنے کے بعد آپ نہ صرف searching کے اندر آئیں گے بلکہ وہ شخص جو services لینا چاہتا ہے آپ اس تک بہت ہی اچھے انداز میں پہنچ سکتے ہو سو ہم اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اپنا جیمل کا اکاؤنٹ وہاں پر لگایا تھا تو فائیور کی طرف سے ہمارے جیمل اکاؤنٹ میں ایک آئی تھی جی میل اس کے اندرے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو گئے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اپنی میل کو کنفرم کر دیں سو ہم ایسے کنفرم کریں گے اس کو اور تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے جس کو یہ ریڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے یہ آپ کو فائنلائز کر کے دیتا ہے چیز کہ کیا آپ کا ڈیٹا فائنل ہوا ہے سو میں اس کو تھوڑا سا سکپ کر دیتا ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے سو نیکس آپشن کے اندرہ ہم میل دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے ہمیں کون کون سی اور میلز پھیجی تھی تاکہ ہم اپنے اکاؤنٹ کی جو کنفرمیشن ہے اس کے کارننگ کانفیڈنس کے ساتھ آکے چل سکیں یہاں پر فائیڈر نے ہمیں ایک نئی جو ہے وہ میل پھیجی تھی جب ہم نے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ سائن ان کیا تھا سو اس نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ سائن ان ہو چکا ہے اس نے تمام تر ہمارا ڈیٹے کو پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہمیں فائنلائز کر کے ہمارا اکاؤنٹ ایکٹیو کر کے دے لیا ہے اور یہ میل آ چکی ہے اور اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ویلکم ٹو فائیڈر اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا پر آ چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے فائیڈر اکاؤنٹ پر یہاں پر آنے کے بعد جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ تھا وہ میں آپ کے سمجھ رکھ دوں کہ سیلر اکاؤنٹ کیسے ایکٹیو کرنا ہے اب آپ نے سیلر اکاؤنٹ ایکٹیو اب سیلر اکاؤنٹ کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی اپنے جو آپ کی پروفائل کا جو آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پکا ماس سیلر آپ نے آپ کلک کرنا ہے سو اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور یہاں پر اس کا دونسا انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے وقت کی اور پہ تمہارے کام کرنے کا رستہ یہ ٹھیک ہے اب ہم آگے چال کے اپنے کام کے اکارڈنگ کے باتیں بتائیں گے اس کو اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے سکل کے بارے میں بتائیں اور اس کو مینج کرتے ہوئے ارنی آسان سے آسان طریقے میں حاصل کریں سو میں نے بکا ماس سیلر پر کلک کر دیا ہے سو یہاں پر کہہ رہا ہے ریڈی ٹو سٹارٹ سیلنگ آن فائیور کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے لر وٹ میک آ سکسیس فل پروفائل کیسے بنانی ہے وہی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کریٹ آئیور سولر پروفائل یہ ہم نے کریٹ کرنی ہو اس کے بعد کہتا ہے پبلش یور گک یہ ہم آپ نے آئندہ آنے والی جو مزید کلاسز ہوں گے ان کے اندر ڈیٹیلز کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہو آگے چلیں گے سو میں اس کو کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے وٹ میک آ سکسیس ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم نیکس کانٹینیو کر دیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے بلکل ہی اس حوالے سے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کیسے کریں گے ہم کہیں پر کوئی بھی کنفیوزن ہوگی آپ نے مجھے ساتھ شیئر کرنی ہے میں آپ کو پورا طریقہ کار جو ہے اس حوالے سے گائیڈ کروں گا یہاں پر وہ کہتا ہے کہ نام دیں یہ ادھ رکھیں کہ آپ کا نام ایسا ہونا چاہیے جو اٹیکٹیو ہو جو آپ کے کام کے ساتھ ملتا ہوں یہاں پر یہ میرا ہم شو کر رہا ہے لیکن میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اس کو بتاتا ہوں کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں سو یہاں پر میں گرافک ڈیزائننگ کی اکورڈنگ نیم جو ہے وہ اس کو پروائیڈ کرتا ہوں سو میں یہاں پر یہ نام لکھ دیتا ہوں گرافک ڈیزائننگ کی اکورڈنگ جب کوئی سرچ بھی کرے تو اس کو میری جو ہے وہ پروفائل کا نام تک اس کو منشن ہو اس کے ساتھ ٹیگ ہو یہاں پر پروفائل پکچر کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پروفائل پکچر ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ کو ایسے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ دیکھنے والا ایک بار اس کو ضرور سجیس کرے کہ یہ بندہ واقعی پروفیشنل کرنا ہے آپ کو ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتا دے تم یہ کینوائے ویب سائٹ ہے وہ اس کے پر کام کیسے کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے پر کام کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کس طرح سے اس کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے تو اگر آپ فائیور کے اکاؤنٹ کے حوالے سے یا گرافک کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو یہ کینوائے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہر کام میں سیوٹی پرٹھنٹ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کرے گا آپ کے کام میں آپ کے مدد دے سو میں یہاں پر آ چکا ہوں اور یہاں پر میں نے کچھ ڈیزائن کر رکھے میں اپنا چھوٹا موٹا کام یہی سے کرتا ہوں میں نے یہ ایک پروفائل جو پکچر ہے اس کو ڈیزائن کر رکھا تھا یہاں پر اور اس کو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے بہت سمپل سا میتھڈ ہے اور یہ پیڈ وریان ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کے گرافک کے کام کی اکارڈنگ آپ کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں سو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے فائل کا جو فارمیٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا میں پی این جی رکھتا ہوں اور اسی کو میں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب میں واپس اپنے فائل پرسنل انفارمیشن کے اندر چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میری کیلری اوپن ہو جائے گی جہاں سے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ فولڈر سے اٹھا لے گا ہے یہ یہاں پر آ چکی ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے جی ڈسکرپشن ڈسکرپشن کوئی ایسا دے جس سے گرافک کے کام کے اکارڈنگ آپ کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ اور آپ کے پروڈیکٹ کے اکارڈنگ جو سرویسز جو پروڈیکٹ آپ یہاں پر بنا کر دیں گے اس کی تمام ڈیٹیل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کے حوالے سے کیا کچھ سوچ سکتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کے ساتھ منیجمنٹ کر سکتے ہیں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آگے جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور سارے سین کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہاں پر میں آپ کو جسٹ ایک ٹپ دے دیتا ہوں وہ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے ایک اور فائیور اکاؤنٹ نکال لینا ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے کرنا گیا یہاں پر سے آپ نے کسی بھی گرافک کے اکارڈنگ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی پروفائل کو اوپن کر لینا ہے جس کے پاس اچھے خاصے جو ہے وہ کام کے ایک حوالے سے وہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ سرچنگ کے اندر ہے یہ بندہ ہے جی بہت اچھا اس کا اس وقت کام چر رہا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کی پروفائل پر جا کے اسی کے ڈسکریپشن کو اٹھا لوں گا کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اس نے وہ ساری سائنس لڑا رکھی ہے جو ہمارے کام کے حوالے سے بہت ضروری ہوتی ہے میں یہاں سے دریکلی اس کی پروفائل کے اوپن جاؤں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بھی اسی طرح اسی ٹرک کو یوز کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور اگر آپ پرسنلی بنانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود بیٹھ کے اس چیز کو کریں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے آپ کی لرنگ پاور میں اضافہ ہوگا اچھا یہ اس کا ڈسکریپشن ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ہیلو می نیوز وہ اپنے نام کے بارے میں بتا رہا ہے اپنے کام کے حوالے سے بتا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے آپ نے یہاں سے اس کو کافی کر لینا ہے پیسٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں اس کا نام چین کر دیتا ہوں بیسک چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا سٹری کر لیتے ہیں سٹری کرنے کے پاس یہ بیسٹ ہے اس کے اندر وہ ساری سائنس اور ساری سرچنگ کی ورڈز سے ہیں وہ اس کے اندر اٹیچ ہیں جس کے کارڈنگ لوگ آپ کو سرچ کریں گے اور آپ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے یا پھر وہ گرافک کے کام کے حوالے سے یا پھر جو کچھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کام کے حوالے سے جیسے ہی سرچ کریں گے تو یہ کی ورڈز ان تک پہنچیں گے لینگویج آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں بیسک رکھتے ہیں اور آگے ہم کانٹینیو کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر میکسیم پاکستان سے باہر کے لوگ آتے ہیں اور ان کی جو میکسیم جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ انگلیش ہی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سموت انگلیش بولنے والا ہو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کمیونکیشن اس کام میں بہت زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کی کمیونکیشن اچھی ہوگی اس کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے آئے گا تو میں گرافک کے حوالے سے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر یہ سروسز دے رہا ہے میں یہاں پر فوٹوشاپ ایڈیٹن کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگو ڈیزائن کر دیتا ہوں فلایر ڈیزائن کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر اسٹیٹر کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایڈز کن کے بعد یہ اور سہیل ٹھیک ہو گیا اس کو سلکھ کر دیتا ہوں سو اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ایڈیوکیشن لکھیں یا سکل کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جس لکھیں یہاں سے کوئی بھی ایک اچھی سین جو ہے وہاں آپ کے لے کر یہاں پر سلکھ کروا سکتے ہیں آپ یہاں پر لیول بتا سکتے ہیں پر ایکسپریئنس کے لے آپ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ سا یہ ایڈیوکیشن مانگ رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کس کی ضرورت ہے یہاں پر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ اگر آپ چاہتے ہیں وہ جوائنٹ کر دیں ٹویٹر آپ لگا سکتے ہیں جو جو آپ ریکارڈ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی پبلک جو ہے وہ آپ تک پہنچے تو آپ اس کو اکے کر کے آ لگا سکتے ہیں سو میں اس کو کانٹینیو کا دیتا ہوں اور یہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایمل اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہے آپ اپنا فون نمبر یہاں پر لگا سکتے ہیں میں یہاں پر نہیں دینے والا کیونکہ میرے پاس آر ریڈی ایک فائیور کا کام چل رہا ہے اسے کے ساتھ میں نے اپنے یہ ساری سین بنا رکھیا اسے کے ساتھ میں نے اپنا کانٹینٹ نمبر جو ہے وہ لنک کر رکھیا اب یہ کانٹینیو کے ریڈا فارس کی کہتا ہے سوری ہماری جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تھرٹی فائی پرسنٹ اب اس کے اندر وہ یہ ساری رکائیمنٹس مانگ رہا ہے اور اس حوالے سے ہم اپنی آگے کی جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور اس کو آپ نے کلک کر کے تھرٹی فائی پرسنٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کسی کی اس پروفائل کو یا کسی ایسے بندے کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جو صرف اسی ستے رہا ہوتا ہے یہ سمپل ہے یہ آپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ یہاں پر پروفائل کر کے یہاں پر نمبر دیں گے کلک نیکسٹ کریں گے تو پھر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا یہاں پر جو ہے وہ پروفیشنل انفارمیشن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر پروائیڈ کی ہیں یہاں پر آپ اپنی ایڈوکیشن وغیرہ دے کر وہ سارے سبجیکٹ و سیٹکیٹس کے وغیرہ سے جو دے کر اور اس کے ساتھ ویب سائٹ کا لنک وغیرہ دے کر آپ کو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے اور اس کو کرتے ہوئے اگر آپ کو کئی کوئی ایشیو آتا ہے تو آپ نے وہ میرے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا ہے آپ یہاں پر اپنے لنک جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے پروائیڈ کر کے ان کے ساتھ جائنٹ ہو جانا ہے اور یہ سارا سیر آپ نے اسی طرح کر کے کمپلیٹ کر لینا سو آج کی کلاس یہی تک تھی ہم نے آج کلاس میں یہ میجر ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جب جیمل اکاؤنٹ کے ساتھ ہم فائبر کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہمیں میل آتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں سیلر اکاؤنٹ کے بعد ہمیں جو پروفیشنل پروفائل چاہیے ہوتی ہے وہ بناتے ہیں جو 35% فور کر رہی ہوتی ہے سو اب جو 65 کی اکاؤنٹس جو ساری بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت سمپل ہے اور اس کو آپ اپنی پرسنل انفارمیشن کے ذریعے ہی سال کر کے 100% کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ میجر چیزیں تھیں جو 35% بان رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن اگر آپ کو اس ساری چیزوں کے اندر بھی کہیں پر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ نے میرے اس جو ویٹس اپ کا نمبر ہے جو پر میلے میسیج کر کے پوچھ رہے ہیں اپنا بہت سارا خیاد